کسان بھائیوں دھان کی فصل ادکتر جگہ پر اب تیس دن سے لے کر پچاس دن کے بیچ میں پہنچ چکی ہے ابھی تک میں نے اس سیزن کے اندر دھان کے لگ بک کافی سارے ویڈیوز بنا دیا ہیں آج یہ ساتھی ہماری پھر ایک نئی ویڈیو ہے اس کے اندر آپن بات کریں گے آپ کی فصل پہ لی ہے اس کی گروت رکی ہوئی ہے اس کے جو ٹریلرز ہیں جو کلے ہیں وہ آپ کے منمطابعت نہیں بن پائیں اس کے علاوہ اس ٹائم کے اوپر آنے والے سب سے خطنناک سنڈی پتے لپیٹک اور تنہ چھدک اس کو ہم ایک اس پرے سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی فصل تیس دن کے بعد بہت جبجہ سکتم ہری بری ہے اس کے ٹریلرز ہیں نا ان کی سنکھیہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن اس کے اندر ایک پرابلم دیکھنے کو ملے جس آتیوں کی بھائی یا اس کی جو گروت ہے نا وہ بہت ہی تیجی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہمیں اشنگ کا ہے آگے چل کر کے ہماری فصل گرنا جائے تو اس کے اس ٹائم کے اوپر ابھی جو طاقت ہے جو اور جا ہے اس کو ہم کس طریقے سے بالیوں کے اندر کنوٹ کر سکیں اور ٹریلرز تو ہمارے بہت زیادہ بن چکے ہیں لیکن یہ جو ٹریلرز ہیں نا وہ پروڈکٹو ٹریلرز کے اندر کس طریقے سے کنوٹ ہو دھان کے پودے کے اندر ایک طرف سے جہاں ٹریلرز کی سنکھیہ بڑھ رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ان ٹریلرز کے اندر بالیوں کی نیرمان ہو رہا ہوتا ہے تو بھائیہ اس ٹائم کے اوپر آپ ان کو سب سے زیادہ دھیان دینا ہے جو ٹریلرز بن رہے ہیں جو کلے بن رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا ہے وہ کلے زیادہ سے زیادہ پروڈکٹو ٹریلرز کے اندر تبدیل ہو آگے چل کر کے ان میں سب ہی میں بالیوں نکلے بالیوں کی لمبائی ادھیک ہونی چاہیے اس کے اندر پورے دانے بھرنے چاہیے دانے لمبے بولڈ اور چھمکی لے ہونے چاہیے اس کے لئے ہمیں اس ٹائم کے اوپر ایک بیس دنوں کے اندر کیا کچھ کرنا ہے کون سے خادش کے اندر دینے ہے کون سے اسپری کرنا ہے یا پھر اس ٹائم کے اوپر پتہ لپیٹک سنڈی اور تنہ چھیدک سنڈی ہے اس کو ہم کس طریقے سے ایک اسپری میں کنٹرول کریں تو کسان بھائیوں کرشیو میتر چینل پر آپ سب لوگوں کو سواگت ہے اگر آپ کی فصل اس ٹائم کے اوپر تیس دن سے لے کر کے پچاس دن کے بیچ میں ہے اور ابھی بھی آپ کی فصل گروت رکی ہوئی ہے یا پھر پیلی ہے پیلی پن دو طریقے کے دکھائی دیں گے ایک تو پودھے کی پتی ہے پیلی ہونے کے ساتھ ساتھ جنگسہ آپ کو دکھائی دے گا دوسرے سمٹمز دکھائی دے گا آپ کو پودھے کی پتی ہے نا وہ پیلی بھی ہوں گی اور پیلی کے ساتھ وہ پر سے بھیری بھیری سفید سفید سے دکھائی دیں گی تو ان دونوں کے الگ الگ سمٹمز ہیں ان دونوں کے الگ الگ پوشکتوں کا ڈیفیسینسی ہے ان دونوں کو آپ پورا کریں گے اس سے پہلے میں بتاتا ہوں اگر آپ نے اپنی فصل کے اندر تیس دن سے پہلے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ دو بار آپ نے کھات دے دینی ہے ایک دس دن کے وزتہ کے اوپر اور دوسرا بائیس تیس یا پچیس دن کے وزتہ اگر آپ وہ کھات دے چکے ہو اپنی فصل کے اندر آپ جنگ کھا ہے مگنیشیم سلفیٹ ہے یا پھر سلفر ہے اور جو میں نے آپ لوگوں سے پہلے بتایا کلوروپاری فاس پریس سائپر میتری نے اسے ملا کر دے دیا تھا تو نیشی طور پر آپ کی دھان کی فصل ہے اگر آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی فصل اس تیم کے اوپر ہائٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ اندیشہ ہے کہ آگے چل کر کے ہماری فصل آڑی نہ گر جائے تو ہمیں اپنے ہائٹ کو روکنا ہوگا روکنے کے لیے ہمیں اس تیم کے اوپر پی جی آر کوپیو کرنا ہے ساتھ ہوں لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کچھ کمیہ بھی کسان بھائیوں کی رہتی ہے جو ہماری فصل تیس دن کو چکی ہے لیکن ابھی تک ہماری فصل کے اندر پیلا پن ہے فصل بڑھوار جو ہے روکی ہوئی ہے اس کے گروت ہے نا وہ منبطابیت رہی ہے اس کے اندر جو ٹیلرز کی سنگ کیا ہے وہ کم ہے تو ساتھیوں ان کسانوں کے لیے ابھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک فرمولا بتانے جا رہا ہوں دیکھئے ساتھیوں ابھی پیلا پن کا دو طریقے کہوں گے پیلا پنوں کے ساتھیوں آپ کی جو فصل کے پتی ہیں نا اوپر سے پیلی ہوں گی ساتھی ساتھیوں اس کے اندر جو ہے جنگ صاحب کو دکھائی دے گا تو آپ کی فصل میں نیشی طور پر ساتھیوں جنگ کے ڈیفیسنسی وہ جنگ کے ڈیفیسنسی کے لیے ساتھیوں یا تو آپ یوریا کے ساتھ ساتھیوں آپ بھی جو ہے پیچھے آپ نے جنگ نہیں دیا ہے تو ایکیس پرسنڈ والا لگ بھک ساتھیوں دس کلو گرام جنگ ساتھی لگ بھک ساتھیوں آپ تین کلو سالفر 80 پرسنڈ وڈی جی والا ان دونوں کو ملا کر کے اپنے کھت کے اندر بکھراو کروا دیجئے نیشی طور پر آپ کی فصل کے اندر جو جنگ ڈیفیسنسی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی یا پھر جنگ کے ڈیفیسنسی پوری کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کا کور فرمولا بتاؤں گا دوسری طور پر آپ کی فصل کے اندر جہاں پیلا پنڈی ہے اور پتیوں کے اندر آپ کو پیلے کے ساتھ ساتھ اوپر سے بوری بوری سی سفیز سفیز سی دکھائی دے گی تو نیشی طور پر آپ کی فصل کے اندر فیرس لوہے کی کمی ہے اور فیرس سلفیڈ کی کمی ہم دو طریقے سے پوری کر سکتے ہیں یا تو آپ انیس پرچنڈ والا فیرس سلفیڈ لے کر کے یوریا ملا کر اپنی کھڑی فصل کے اوپر اوپر سے چھٹا دے دیجئے دوسری طرف ابھی میں بتاتا ہوں ان دونوں کی پورتی کے لیے ایک سیمپل اسپری کا فورمولا جس کے اندر آپ کی جنگ کی ڈیفیزنسی بھی پوری ہو جائے گی فیرس کی بھی پوری ہو جائے گی تو اس کے اندر آپ کو لگ بک 33% والا جو جنگ ہے اس کو لینا ہے 700 گرام اور فیرس سلفیڈ 19% والا 600 گرام لے دینا ہے اور اس کے ساتھ ایک کلوگرام یوریا لے دینا ہے لگ بک ڈیڑھ سو سے 160 لٹر پانی کے اندر ساتھیوں ملا کر کے پانی میں اور اپنے کھیت کے اندر ایک اکڑ جیمین میں سپری کر دینا ہے آپ کی فصل کے اندر جنگ کا اور فیرس کی ساتھی جو ڈیفیزنسی جن ہے وہ اس سپری سے پوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں ساتھیوں آپ کی فصل اگدم لج گرین ہے بہت جب جیس اس کے اندر ٹیلرز کی سنگ کیا بڑھ چکی ہے آپ کو یہ اندیشہ ہے کیوں سکتا ہے آپ کی چل کر کے آپ کی فصل کہیں گیرنا جائے تو اس کے لئے ابھی آپ کو پی جیر کو پیو کرنا ہوگا پی جیر کیا کرو گیا آپ ساتھیوں آپ کو لینا ہے لگ بک تیس سے پانیس کلوگرام یوریہ یوریہ کے اندر آپ کو لگ بک پیٹرک روزول آتا ہے ایسے کی تابولی نامی آتی سومیٹو مکمپنی کے ایسے نینڈک کلٹا نام سے آتا ہے تابولی اس کے اندر چالیس پرسنٹ پر اکڑا بوٹر زولا ہے اس کو آپ کو لینا ہوگا ساتھیوں پچاس ایمیل لگ بک تیس پانیس کلوگرام یوریہ کے اندر دوسری طرف کلٹار جیس کے اندر ساتھیوں تیز پرسنٹ پر اکڑا بوٹر زولا آتا ہے وہ آپ کو لینا ہے سو ایمیل پر ایک اکڑا کی ڈوز آپ کو بتا رہا ہوں تیس پانیس کلوگرام یوریہ کے اندر ملا کر کے اپنے خیت کے اندر بکھراؤ کروا دیجئے چھٹک دیجئے آپ کو فصل کی گروہ جو بہت تیزی سے بڑھ جائے رہے وہ روک جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ کے خیتگندر جو تھاکات ہے وہ کہاں جائے گی وہ سیدھی ابھی وہ والیوں کے اندر پہنچ جائیں گی تو دوسری طرف ایک اور سمجھتے آپ لوگ کے سامنے اس ٹائم پر دھان کے فصل میں رکھی ہوگی وہ ہے سنڈی کی پتہ لپیٹک سنڈی کی اور تنہ چھتک سنڈی ہے اس کا اس ٹائم پر بہت زیادہ پرکوب ہوتا ہے تو اس کے روک تام کے لئے میں دو طریقے بتاؤں گا ایک تو جو آپ یوریئر دینے جا رہے ہیں ساتھ ہیوں جو ابھی میں نے آپ لوگ سے بتایا تیس پر تیس پر تیس پر گرام یوریئر جو تیسری ڈوز اپنے خیت کے اندر ڈالنی ہے اس کے اندر ساتھ ہوں ایک تو آپ کے فسل کے اندر جو لگنے والی سنڈی کے پرابلم میں ساتھ ہوں وہ رک جائے گی جڑو کے اندر کوئی پرابلم ہوگی وہ رک جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آگی چل کر کے اور بھاگام میر بیماری کے سنگڑ پا جا ہوتا ہے ہماری دن کے فسل کے اندر سنگ فنگا جدید بیماری شاہ وہ کسی پرکار کی ہو تو اس سے بھی کئی نہ کئی اپن کو شروعات میں پریکویشن مل جائے گا پریکویشن مل جائے گا پریکویشن مل جائے گا ٹائفونیڈ میتھائیل سے پھر اور دو سر کمپنیا ٹائفونیڈ ٹیکنیکل دے رہی روکو نام سے بھی آتا ہے پانگی سائٹ پودے کی جڑو کے اندر جائے گا جڑو سے پودے کی اندر جا کر کے کام کرے گا بھی یہ تو گیا دانے تار انسیکٹی سائیڈ یا پنجے سائٹ جو نیچے سمجھے دینا ہے اب اوپر سے اس پریکننے کے بعد آتی ہے اوپر سے اس پریکننے کے اندر بھائی یہ دو تین ٹیکنیکل آپ کو بتا دی رہا ہوں ایک تو آپ کو راجن لے سکتے ہیں ساٹھ سے ساتھ ریمیل پریکڑ اس کے ساڑھ آپ اموکٹین بینزویٹ 80 گرام سے لے کر کے 90 گرام ساتھیوں پر ایک ایک جمین کے اندر آپ کو دوز بتا رہا ہوں ان دونوں کو ملا کر اپنے کے اندر اس پریک کر سکتے ہو بہت اچھے ریزرڈ ملے گا شاندار ریزرڈ ملے گا اس کے اندر دو تکنیکل آر بتاتا ہوں ایک تو آتا ہے بائر کمپنی کا وائگو دوسری کمپ سنینٹا کمپنی کا انسے پیو ان دونوں انسیقٹی سائڈ میں سے آپ ایک انسیقٹی سائڈ لے کر کے اپنے کے اندر اس پریک کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ مہنگے لگ رہے ہیں ساتھ ہوں تو آپ کو میں ایک اگرال کا بلکل کمپائسو کا ایک فارمولا بتاتا ہوں اس کے اندر آپ لوگوں کو پچھتر پرچنڈ والا کارٹا فیڈو پرولائیڈ وہ لگ بک ساتھ ہوں آپ کو ڈیوڑسو گرام لینا ہے اور اسی کے اندر ساتھ ہوں آپ کو اسی سے سو گرام ایمیوکٹین وینزوائٹ ملا لینا ہے اور اس میں ساتھ ہوں آپ کو لگ بک ڈیوڑسو سے لے کر اچھی لگ گئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوسرے سامت گوڑی کو شیئر کیجئے جو کسیل بھائی دھان کے کھیتی کر رہے ہیں ان کے تک ویڈیو کو پہنچائی تاکہ انہیں بھی امات پور جانکاری مل سکیں